اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ادنان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے ادنان سٹوڈیو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے گھر میں بجلی سے چلنے والی چیزیں کتنی بجلی استعمال کرتی ہیں ایک پنکھا کتنے وات بجلی لیتا ہے ایک فریج کتنی بجلی استعمال کرتی ہے اور گھر میں چلنے والی پانی والی موڈر کتنی بجلی لیتی ہے آئندہ آنے والی دنوں میں میں ویڈیوز کی ایک سیریز لا رہا ہوں جس میں آپ کو اپنے گھر کے لوڈ کے مطابق سولو سسٹم ریزائن کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا کیونکہ اکثر کار لوگ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس میرا اتنے مرلے کا گھر ہے یا اتنی کمروں کا میرے پاس گھر ہے میں کتنے وات کا سولو انورٹر لگاؤں یا کہتے ہیں کہ میرے پاس یہی چیزیں لگی ہوئی ہیں اس کے مطابق مجھے بتائیں کہ میں کتنے وات کا سسٹم لگاؤں تو آج کی یہ ویڈیو آپ دوستوں کے لیے ہے کہ آپ کس طرح یہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ جو چیزیں سولو کے اوپر چلانا چاہتے ہیں وہ کتنے وات بجلی لیتی ہیں اس کے مطابق آپ کو کتنے وات کا انورٹر چاہیے تو دوستو اگر آپ بجلی سے چلنے والی کسی بھی چیز کا یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کتنے وات بجلی کنزیوم کر رہی ہے یا کتنے وات کی وہ چیز ہے اپنے موبائل کے اندر کی اس طرح چیک کر سکتے ہیں کہ جو بھی چیز آپ نے اس کے ذریعے چلائی ہے وہ کتنے وات لے رہی ہے یا وہ کتنے یونٹ بجلی کے کنزیوم کر رہی ہے اس کے علاوہ ایک یہاں پر ایک وولڈ پلس امپیر میٹر ہے اس کی مطابق آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جو بھی چیز آپ کی چل رہی ہے بجلی کے اوپر وہ کتنے امپیر لے رہی ہے اس کے بعد آپ اس کو کلکلوئٹ کر کے اس کو وات کے اندر کنوٹ کر سکتے ہیں کہ وہ جو چیز اس کے اوپر چل رہی ہے وہ کتنے وارٹ لے رہی ہے اس کے علاوہ دوستو آپ کے گھر کے باہر جو مین الیکٹرسیٹی میٹر لگا ہوا ہے اس کے اندر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں یا جس چیز کا آپ لوڈ دیکھنا جاتے ہیں وہ بھی آپ اس کے اندر چیک کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے وارٹ بجلی استعمال کر رہی ہے یا اگر آپ کے پاس کوئی بھی سولر انوائٹر مجود ہے خاص کر اگر تین کلو وارٹ کا یا پانچ کلو وارٹ کا اس کے اندر یہ فیسیلٹی ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو اس انوائٹر کے ذریعے آوٹ پوٹ کے اوپر جو بھی لوڈ چل رہا ہے وہ کتنے وارٹ کا ہے اسی طرح دوستو مارکیٹ کے اندر اور بھی کافی سری ڈوائس آویلی بل ہیں اگر آپ کو کوئی بھی ڈوائس ملتی ہے آپ اس کے ذریعے اپنے کسی بھی الیکٹیکل اپلائس کی جو لوڈ ہے وہ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے وارٹ بجلی لے رہی ہے اور میرے پاس یہاں پر ایک یونٹی کا دو سو تین پلس کلائم میٹر بھی مجود ہے اس کے ذریعے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں بھی کوئی بھی چیز آپ کی جو چل رہی ہے بجلی کے اوپر وہ کتنے امپیر لے رہی ہے یہاں تک تو دوستو بات ہوگی ڈوائس کی کہ کن کن ڈوائس کی عمل سے آپ کسی بھی چیز کی تو یہاں پر میں نے اس کو آن کر دیا ہے اور اس کو میں کلائم میٹر کی مدل سے بھی چیک کروں گا اور ساتھ میں میرے پاس جو ایک وولٹ پلس امپیر میٹر ڈیجرل اس کے ادوپر بھی ہم چیک کریں گے کہ یہ کتنے امپیر جو ہے کرنٹ اس وقت لے رہا ہے تو یہ میرے پاس جو دوستو کلائم میٹر ہے اس کے اوپر میں امپیر کی سیلیکشن کر لیتا ہوں اور یہاں پر نیچے جو ڈی سی ہے یہاں پر ہم اے سی امپیر کو سیلیکشن کر لیتے ہیں تاکہ جو اے سی کرنٹ ہے اس کو ہم میرے کر لیں تو جیسے میں نے اس وائر کے ساتھ اس کلائم میٹر کو اٹیچ کیا ہے تو آپ یہاں پر اس کا جو کرنٹ ہے وہ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ جو پنکھا ہے یہ اس وقت بجلی سے 0.87 0.88 امپیر جو ہے وہ لے رہا ہے اب یہ وارڈ کتنے بنتے ہیں یہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد میرے پاس جو دوسرا ایک میٹر لگا ہے جو اس کے اندر ڈی بی باکس کے اندر اس کے اندر اوپر بھی ہم ریڈنگ جیک کر لیتے ہیں کہ اس وقت یہ پنکھا اس کے اوپر کتنی ریڈنگ شو کر رہا ہے تو یہاں پر دوستو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس وقت 230 وارڈ ہمیں آ رہے ہیں اور اس میٹر کے اوپر بھی جو ریڈنگ ہمیں شو ہو رہی ہے وہ 0.8 امپیر ریڈنگ شو ہو رہی ہے اور اس کا ہم نے وارڈ کے اندر اس کو کیسی طرح کرنا ہے کہ یہ جتنے وولٹج آ رہے ہیں اور جتنے یہ امپیر ہیں دونوں کو ہم نے آپس میں ملٹیپلائی کر دینا ہے یعنی کہ دوستو ہم وولٹج اور امپیر کو آپس میں ضرب کریں گے تو ہمارے پاس جو جواب آئے گا وہ وارڈ کے اندر آئے گا تو اس وقت میں اگر ان دونوں کو آپس میں ضرب دوں تو یہ بنتا ہے تقریباً 170 وارڈ کے قریب یعنی کہ یہ جو پنکہ ہے ہمارا یہ اس وقت 170 وارڈ لے رہا ہے تو ابھی دوستو ہم اس فریج کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کتنی بجلی استعمال کرتی ہے یہ ڈاؤنلوز کامپنی کی ایک نون انوائیٹر میڈیم سائز کی فریج ہے اور کافی پرانی ہے تقریباً 6-7 سال پرانی یہ فریج ہے اور تب سے لے کر اب تک یہ چل رہی ہے اور اس کے ہم اگر دیکھ لیں امپیر تو جیسے میں نے اس کو آن کیا ہے اس کے ساتھ ایک میں نے وولٹے پروٹیکٹر لگایا ہے جو کہ تین منٹ کے بعد آن ہوتا ہے جیسے یہ آن ہوئی ہے تو یہاں پر آپ اس کے امپیر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت 1.35 امپیر لے رہی ہے یعنی کہ 1.5 امپیر یا جس کو آپ کہہ لیں کہ 1.5 امپیر یہ فریج اس وقت لے رہی ہے اور یہ ابھی سٹارٹ ہوئی ہے اور اگر ہم اس کے وارڈ کو اس کو ہم کنورٹ کریں وارڈ کے اندر تو تقریباً یہ 320 یا 330 وارڈ بنتے ہیں اور یہ نون انورٹر فریج ہے اس لئے یہ سٹارٹنگ کے اوپر اتنے زیادہ امپیر لے دی ہے لیکن جیسے ہی اس کی کولنگ پوری ہو جاتی ہے یہ اس کا جو کمپریسر وہ بند ہو جاتا ہے یعنی کہ اگر ہم اس فریج کو لگاتا چلاتے ہیں 10 گھنٹوں کے لیے یا پورے 24 گھنٹوں کے لیے تو اس وقت یہ جو ایک گھنٹے کی ایوریج اس کی جو بجلی کی کزمچن ہوگی وہ تقریباً 200 وارڈ کے آس پاس ہوگی اور اگر بات کریں آج کل جو نئی ٹکنالوجی آئی ہے انورٹر کی تو آج کل جو بھی انورٹر فریجی آئی ہے وہ میں نے دیکھا ہے کہ 100 وارڈ سے لے کر 150 وارڈ تک وہ لیتی ہیں ابھی دوستو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ایک پانی والا پامپ ہے اور حالت اس کی کافی پرانی ہو چکی ہے یہ ایک ایچ پی کا پانی والا پامپ ہے جو کہ لال پامپ کے نام سے مشہور ہے تقریباً ہر گھر کے اندر اس طرح کا پامپ ہوتا ہے اس کو میں جیسے ہاؤن کرتا ہوں یہاں پر میں اس کے امپیر میٹر کی میں سے امپیر دیکھ لیتا ہوں تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارا پانی والا پامپ ہے یہ اس وقت 4.4 امپیر لے رہے ہیں جو کہ تقریباً 1000 وارڈ بنتے ہیں یعنی کہ یہ جو پانی والا پامپ ہے یہ 1000 وارڈ بجلی جائے وہ استعمال کر رہے ہیں اس کے اندر یہاں پر میرے پاس جو ڈی بی باکس کے اندر میٹر لگا ہوا ہے اس کے اندر بھی آپ ریٹن جائے کر سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر 5.8-5.9 امپیر لے رہے ہیں کیونکہ اس میں پانی والے پامپ کے ساتھ اور بھی کافی ساری چیزیں گھر کے اندر جو ہے وہ چال رہی ہیں تو یہ ٹوٹل ریٹنگ جو ہے وہ یہاں پر مین میٹر کے اندر یہاں پر شو ہو رہی ہے ابھی دوستو میں آگا ہوں اپنے سٹوڈیو کے اندر آپ کو یہ دکھانے کہ ہمارا یہ جو کمپیوٹر ہوتا ہے یہ کتنے وارڈ بجلی استعمال کرتا ہے تو یہ میرے پاس جو کمپیوٹر ہے اس کی بہت سارے دوست سپیسیفکیشن بھی جاننے میں انٹرسٹڈ ہوں گے تو یہ میرے پاس آئی سیون فورڈ جنریشن کا کمپیوٹر ہے اس کے اندر میں نے ایک چار جی بی کا گرافک کارڈ بھی لگیا ہے اور ساتھ سو پچیس وارڈ کی اس کے اندر پاور سپلائی ہے ساتھ میں میرے پاس یہ بائیس انچ کی ایک ایل ایڈی ہے اور یہ جو میرے پاس کی بورڈ ہے یہ بھی میکنیکل ہے اور یہ بھی آر جی بھی ہے پیچھے میں نے ایک آر جی بی سٹیپ وہ لگائی ہوئی ہے اور ساتھ میں میرے پاس اس روم کے اندر لائٹس ہیں اس کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں میرے پاس اس کے اندر تین پچاس وارڈ والی لائٹس ہیں اور دو میرے پاس یہاں پر جو تین میرے پاس بلکہ یہاں پر بارہ وارڈ کی لائٹس ہیں اور اگر ہم بات کریں اس کے ٹوٹل جو کرنٹ کی تو یہ اس وقت تقریباً ایک اشاریہ نو یا دو امپیر کے آس پاس میرے خیال میں یہ کرنٹ لے رہا ہے لیکن جیسے ہمارا جو کمپیوٹر ہے وہ رننگ کے اندر آ جائے گا تو یہ ایک اشاریہ آٹھ امپیر کرنٹ لیتا ہے اگر ہم اس کو ملٹیپلائی کریں وولٹیج کے ساتھ یہ تقریباً چار سو وارڈ بنتے ہیں یعنی کہ ہمارا یہ کمپیوٹر اور ساتھ میں یہ جو لائٹس ہیں یہ ٹوٹل جو اس کا بنتا ہے کرنٹ وہ چار سو وارڈ بنتا ہے اگر ہم اس میں سے جو میرے پاس لائٹس لگی ہیں اس کا ہم کرنٹ نکال لیں جو کہ تقریباً دو سو وارڈ بنتا ہے ان لیڈی لائٹس کا یعنی کہ اس کے اندر میرے پاس پچاس وارڈ والے تین بلب ہیں اور تین بلب میرے پاس اس کے اندر بارہ وارڈ والے ہیں اور ساتھ میں یہ اگر LED سٹی پر اس کی ہم لگائیں تو دو سو وارڈ تو بن گیا ان لائٹس کا اور باقی دو سو وارڈ جو ہے وہ ہمارا یہ کمپیوٹر لے رہا ہے اگر تو دوستو آپ کے پاس اس طرح کا کوئی بھی امبیر میٹر نہیں ہے یا کوئی بھی آپ کے پاس کلائی میٹر نہیں ہے تو آپ اپنے جو ڈیجیرل میٹر ہے الیکٹرسٹی والا جو باہر آپ کا لگا ہوا ہے مین میٹر اس کے اوپر جا کر آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ جو بھی آپ کے گھر کے اندر لوڈ چل رہا ہے وہ کتنے وارڈ بجلی استعمال کر رہا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہی ہے کہ جس چیز کا بھی آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کتنے وارڈ کی ہے اس کو آپ آن کریں اور باہر جو آپ کا مین میٹر ہے الیکٹرسٹی والا اس کے اوپر جائیں تو اس کے اندر جو سب سے آخر میں ریڈنگ ہوتی ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے آئی این ایس ٹی وہ انسٹنٹ ریڈنگ ہوتی ہے یہ ہے وہ ایک سو چھو بیس وارڈ کے اوپر آرہی ہے یہ یہاں پر آپ کے سامنے اس وقت جو بھی آگے لوڈ چل رہا ہے وہ زیرو اشاریہ ایک سو چھو بیس کلو وارڈ چل رہا ہے یعنی کہ ایک سو چھو بیس وارڈ ہے جو ہمارا جو آگے آؤٹپورٹ کے اوپر لوڈ اس میٹر کے ذریعے چل رہا ہے تو دوستو بلکل اسی طرح آپ ہی اپنے گھر میں چلنے والی چیزوں کی جو الیکٹریسی ریکنمشن ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں کہ کون سی چیز کتنے وارڈ بجلی استعمال کرتی ہے اس کے بعد آپ کو جو ہے آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کو کتنی کلو وارڈ کا سولر سیسٹم لگانا چاہیے تو آج کیسی ویڈیو میں میں نے پاور فیکٹر کو ایڈ نہیں کیا وہ ایک الگ ٹاپک ہے اس کے اندر ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے کہ پاور فیکٹر کیا ہوتا ہے کس طرح اس کو کلکلویٹ کیا جاتا ہے کیونکہ جو پاور فیکٹر وارڈ ڈوائیسز ہیں وہ بھی سٹاک میں آویلیبل نہیں ہے جیسی اس کا سٹاک آئے گا تو اس کی ویڈیو بھی میں چینل کے اوپر اپلوڈ کر دوں گا کہ کس طرح ہم ان ڈوائیسز کی مدد سے کسی بھی چیز کا پاور فیکٹر جان سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں دوستو ہم نے جو بھی امپیر میٹر جو بھی وولٹ میٹر جو بھی وائی فی سوچے استعمال کیا ہے اگر آپ یہ خریدنا چاہیں تو یہ ہماری ویب سائٹ ادنانسولرشاپ.com کے اوپر آویلیبل ہے وہاں پر جا کر آپ ان کا آورٹ پلیس کر سکتے ہیں کومیٹ کے اندر بھی میں ان کا جو لنک ہے وہ پین کر دوں گا اس کے علاوہ ویڈیو کو نیچے جو ڈسکرپشن ہے اس کے اندر میں میں ان کے لنک جو ہے وہ ڈال دوں گا امید کرتا ہوں دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند دی ہوگی اگر تو ویڈیو پسند دیئے دوستو ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دوستو اور دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ